اسلام علیکم سٹوڈنٹ نائن کلاس ہم اس کو دسکس کریں گے اس کے ساتھ فیچر انڈیفنیٹ سٹوڈنٹ جو ٹینس ہے اس کو ہم اس کے جو فارس نمبر بنانے کا طریقہ ہے اس کو ہم دسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دے اس کے ایکسرسائیس نمبر وان ہے انسول ایکسرسائیس جو کمپیہنچن انسولڈ وان ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ساتھ سال پہلے ساتھ سال پہلے ایک جو آپ پروفیشن چوز کر رہے ہیں اس کا جو سوال تھا اس کو سیریسی نہیں لیا جاتا تھا ایسان جنرلی فالوڈ ڈا ٹریڈ آف اس فادر یعنی کہ جو بیٹا ہوتا تھا وہ اپنے باپ کے جو اس کا ٹریڈ ہوتا تھا اس کا جو پروفیشن ہوتا تھا پیشہ ہوتا تھا اس کو فالو کرتا تھا بٹ ناؤڈیز لیکن آج کل کہ آج کل کوئی بھی جو ہے اپنے پسند کا پیشہ یعنی کہ کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ اپنا پیشے کا درست انتخاب کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے کہ رائیٹ پروفیشن درست پیشے کے انتخاب کے لیے اس کا ایک دیفنیٹ ایم ہونا چاہیے اس کا واضح مقصد ہونا چاہیے کہ جو کوئی بھی ایسا سٹوڈنٹ جس کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا اس کو آخر پہ یعنی کہ سفر ہونا پڑتا ہے پریشان ہونا پڑتا ہے ان کو ملازمت کو ڈون لے میں یعنی کہ کوئی بھی جب وہ کام ڈون رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کو یعنی کہ ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ پیشے کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس کے جو پیشے ہیں ان کے ٹیچرز ہیں وہ یعنی کہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ٹیچر کیپس این آئیوں کیونکٹی کا سامنا ایک transmit جنس کے اپنے تخائی نزر رکھتا ہے ان کو دیکھتا ہے وہ وہ ان کی حیبٹ کا مطلب کرتا ہے سو ہی کین Tschsch سٹیمی كومس پوہ کنڈیشن کرتا ہے que شہر روار co ریئی و Komوع آپ پر درست زیادہ ن something to occur اے شرمائے کو لگا سکتا ہے جس lots نے جو کیسٹ آنسر ہیں کہ جس parents há ms parents o monthentes دیکھیں اس کا what are the condition of the 64 سال پہلے پیشے کے انتخاب کے بارے میں کہا حالات تھے 60 سال پہلے people were not serious لوگ سیریس نہیں تھے سنجیدہ نہیں تھے about the choice of the profession یعنی کہ پرفیشن کی چوز کرنے میں چونے میں لوگ جو سیریس نہیں لیتے تھے اس کو یہ سیکنڈ پیشن دیکھیں why did the people not choose the profession سیریسلی لوگ پیشے کے انتخاب کو سیریس کیوں نہیں لیتے تھے people did not choose the profession سیریسلی اس چیز کو نہیں لیتے تھے کیونکہ جو ایک بیٹا ہوتا تھا وہ جنرلی عام طور پر جو اس کے باپ کا پیشہ ہوتا تھا اس کو ہی اپنا تھا اس وجہ سے اس کا جو question number 3 ہے وہ دیکھیں can a student of a present time chooses profession freely کہ آج کل کا جو student ہے طالبیلہم ہے کیا وہ ازادہ نہ freely اپنے پیشے کو اندکھا کر سکتا ہے جی yes a student of a present time اس وقت جو student ہے وہ کر سکتا ہے ہاں وہ کر سکتا ہے can choose his profession freely یعنی کہ اپنے پیشے کا درست اندکھاب یعنی کہ وہ ازادہ نہ طور پر کر سکتا ہے freely کر سکتا ہے اس کا question number 4 ہے وہ دیکھیں what is the advantage of a right choice of a profession یعنی کہ پیشے کے صحیح اندکھاب کا کیا مطلب ہے the advantage of a right choice of a profession is a success in life کہتا ہے کہ right اگر آپ درست پیشے کا اندکھاب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے جی yes a student can choose a profession rightly ایک student جو اپنے درست پیشے کا اندکھاب کر سکتا ہے if he has some definite aim before him اگر اس کا اپنی زندگی کا واضح مقصد موجود ہو تو وہ freely یعنی کہ اپنے پیشے کا اندکھاب کر سکتا ہے یہ student اس کا جو پیشے نمبر 6 ہے وہ دیکھیں what will be the difficulty of a student who is reading without definite aim یعنی کہ ایسا student جو کہ کسی بھی aim کے بغیر پڑھ رہا ہو اس کو کونسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے a student who is reading without definite aim یعنی کوئی بھی ایسا student جو کہ definite واضح جس کا aim نہ ہو اس کے بغیر وہ پڑھ رہا ہو study کر رہا ہو will suffer a load اس کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے in the end finding suitable employment یعنی کہ وہ جب employment ملازمان تلاش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں اس کا جو question number 7 ہے وہ دیکھیں last one who can a teacher help the people in making a choice of a profession یعنی کہ ایک جو اس کا teacher ہے اس کو درست پیشے کے انتخاب میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہے a teacher can help his people in making a choice of a profession by keeping an eye on him یعنی کہ اس کے اوپر نظر آکے اس کے درست پیشے کے انتخاب میں اس کی مدد کر سکتا ہے and studying his habits اور اس کی جو habits ہیں ان کو study کرتے ہوئے ان کا مطالعہ کرتے ہوئے جو teacher ہے اپنے جو students ہے اس کو درست پیشے کے انتخاب میں اس کی مدد کر سکتا ہے جس میں اس کا جو exercise number 2 ہے وہ دیکھیں on sold 1 اس کا first question دیکھیں students what is throwing یعنی کہ throwing کیا ہے making pottery on the porters wheel یعنی کہ pottery کو porters wheels کے اوپر بنانا card throwing throwing کلاتا ہے جس میں اس کا question number 2 دیکھیں what is the other method of shaping article یعنی کہ article کو shape دینے کا دوسرا جو method ہے دوسرا طریقہ وہ کیا ہے the other method of shaping articles is molding یعنی کہ دوسرا جو اس کا method ہے چیزوں کو shape دینے کا چیزیں بنانے کا وہ کیا molding ہے جس میں number 3 پہ دیکھیں what is the advantage of a molding یعنی کہ molding کا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سانچے میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے the advantage of a molding is that it is a kuker یہ kuker ہے molding کا فائدہ جو سانچے میں ڈالنے کے ذریعے جو مختلف برطن بنائے جاتے ہیں سانچے میں اس کا کہہتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ kuker ہوتا ہے یعنی کہ تیز ہوتا ہے and less difficult یعنی کہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ throwing کے اوپر اس کو خود shape دینے پڑتی ہے لیکن molding ایک وہ بنا ہوا ہے سانچہ ہوا ہوتا ہے اس میں جس جو ایک clay ہے اس کو push کرنا ہوتا ہے تو وہ چیز بن جاتی ہے dry ہونے کے بعد یعنی کہ less difficult was for making handles یعنی کہ کوئی بھی چیز بنانے کے لیے جو molding ہے وہ یعنی کہ کم difficult ہے اور kuker ہے زیادہ تیز بھی ہے جیس ٹوانس کا جو second last question ہے How many How does the porter makes a design on the piece of poetry How does the porter make a design on the piece of poetry یعنی کہ ایک جو سانچے میں جو ڈال رہا ہوتا ہے کمہار مٹی کے برثوں پر design کیسے بناتا ہے The porter's painted design on the piece of the poetry یعنی کہ اس کے اوپر وہ design کو paint کر رہا ہوتا ہے with special color یعنی کہ خاص طرح کے جو color ہوتے ہیں رنگ ہوتے ہیں ان کے لئے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے design بنا رہا ہوتا ہے اس کا question number 5 ہے وہ دیکھیں How is poetry baked in fire یعنی کہ مٹی کے برثوں میں مٹی کے برثوں آگ میں کس طرح پکایا جاتے ہیں Poetry is baked in oven اورا kiln یعنی کہ یہ oven میں یہاں کے جو بٹیا ہے اس کے اندر اس کو یعنی کہ بنائی ہوئی جو poetry ہے اس کو یعنی کہ پکایا جاتا ہے اس کی جو ایکسرسائز نمبر Unsold 1 & 2 ہم نے ڈسکس کی اس کے ساتھ ہم اس کا future indefinite جو تنس ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر سنن دیکھیں کہ future indefinite جو ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے ان کے اس کے sun dances میں گاہ گی گے آرہا ہوگا ان کے ان کے last sun dance کے آخر پر گاہ گی گے آرہا ہوگا اس کے ساتھ جو helping verb ہیں ان میں will آئے گا یا ک shall آئے گا will آئے گا they, he, she, it یا کوئی name آجاتا ہے اس کے لئے ہم will use کر رہے ہوتے ہیں on the other hand اگر i یا kv ہے تو اس کے لئے ہم shall use کر رہے ہوتے ہیں اس کا شرم فارملہ یہ ہے کہ simple جو اس کے sentences ہوتے ہیں simple sentences میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا plus will آئے گا یا کہ shall فکرے کی مناسبت سے جو بھی سیٹ ہو رہا ہے will shall آئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے first form یہاں melody پڑھ چکے ہیں ان کے do does آرہا ہے did آرہا ہے will shall آرہا ہے only will shall akil آرہا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں first form use کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ object لگائیں گے اور last پہ full stop آئے گا this student's کا جو negative sentences ہوں اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے will یا کہ shall کے بعد آپ نے not کا اضافہ کرنا ہے then we using first form and then object and last پہ آئے گا full stop in the form of interrogative sentences in the start of the sentence we put will or shall after we put subject and then first verb and after we put object and end of the sentence there is a question mark question mark student لگانا ہے full stop والے sentences جیسے کہ simple ہے یا کہ negative والے ہیں تو ان بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ full stop لگانا ہے یعنی کہ اس کے marks ہوتے ہیں اگر نہیں لگاتے student's اس کو جو marks induct ہوتے ہیں کرتے ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے will یا shall آئے گا then we put subject اس کے بعد subject لگائیں گے then first verb and then object and last پہ اس کا question mark آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ 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 thank you very much and god bless you